السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی چاروں سبق کو یاد کر لیا ہے تو ابھی آج ہم آگے پڑتے ہیں آج سے جو شروع ہو رہا ہے وہ زبر زیر پیش کی حرکات ہیں بہت ہی آسان ہے ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہر بات کو اچھی طرح سمجھاتے ہوئے چلیں گے پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی آپ وٹس اپ گروپ جوئن کر لیجئے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی یا آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک پارٹ آگے بڑھتے رہیں گے آج ہمیں یہ والا سبق پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ حرکات کو پہچانے حرکات الگ الگ طرح کی ہوتی ہے جیسے کہ زبر زیر پیش زبر ہمیشہ اوپر آتا ہے زیر ہمیشہ نیچے آتا ہے اور پیش ہمیشہ اوپر آتا ہے آج ہمیں جو پڑھنا ہے وہ صرف زبر والا پارٹ پڑھنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ زیر والا پھر اس کے بعد ہم پیش والا پڑھیں گے تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا دیجئے کہ زبر ہمیشہ اوپر آتا ہے اور زبر کی شکل اس طرح کی رہتی ہے سادی سے ایک لائن رہتی ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک کھیچی ہوئی رہتی ہے ابھی ہم آپ کو ایک گرامر بتانے والے ہیں جو زبر زیر پیش کے متعلق ہے اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے تاکہ کبھی بھی آپ کو یاد کرنا ہو تو آپ کے لئے پڑھنا اور یاد کرنا آسان ہو جاوے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں ان کا نام ہے حرکات حرکات کو ذرا بھی نہ کھیچے بغیر کھیچے اس کو جلدی پڑھنا ہے اب ہم پڑھیں گے آپ کو دھیان سے سننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر کھیچے پڑھنا ہے جیسا نورمل اپنا مو رہتا ہے اسی انداز پر صرف زبر کو ادا کر دینا ہے اب آگے ہمیں روا پڑھنا ہے ابھی ہم نے ہجے پڑھا تھا اب ہم کو آگے جلدی سے پڑھنا ہے وہ جلدی سے کیسے پڑھیں گے کہ ہجے کر کے جیم زبر ج اس انداز سے نہیں پڑھنا جا ہ اس انداز سے پڑھنا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس پڑھنے والے بچوں کو ہم اسی انداز سے پڑھاتے ہیں بچے اس چیز کو جلدی کیچپ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم کو قرآن پاک جو پڑھنا ہے وہ ہجے کر کے نہیں پڑھنا ہم کو روانی سے قرآن پاک پڑھنا ہے آج بہت سے لوگ ہجے کر کے پڑھاتے ہیں سمجھ میں تو آ جاتا ہے لیکن جب آگے جاتے ہیں تو پریشانیاں ہوتی ہیں لہٰذا جس انداز سے ہم پڑھاتے ہیں مناسبے آپ اسی انداز سے پڑھیں جا ہا خو ہم نے ڈوٹ بنا دیا ہے خو کو پور پڑھنا ہے خو ڈ ڈ رو رو کو بھی پور پڑھنا ہے ز س ش سو سو کھیچ کر نہیں پڑھنا کھیچ کر پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا غو اس کو بھی پور پڑھنا ہے تو ز ا غو ف قو ک ل م ن و ہ ا ی صرف آپ شروع میں تین چار وڑ ہجے کر کے پڑھئے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہجے کر کے کیسے پڑھا جاتا ہے لیکن زیادہ تر وہی پڑھنا ہے جو ہم نے آپ کو سکھایا یعنی روانی میں پڑھنا ہے کیونکہ اس کا فرق آپ کو خود کو آگے جا کر معلوم ہوگا اب یہاں پر زبر والے حروف ہی ہے لیکن آدھے حروف ہے اب اس کی مشکہ کرنا ہے سیم ٹو سیم ٹو سیم وہی ہے جو ہم نے اوپر پڑھ لیا اس انداز سے پڑھیں گے تو یہ غلط بن جائے گا اور مو کھول کر سا بھی نہیں پڑھنا جو ہ خو خو کو پور پڑھنا ہے د د رو ز س ش سو ضو ا غو ف قو ک ل قف کو پور پڑھنا ہے اور یہاں پر غوین کو بھی پور پڑھنا ہے ک ل م م یہ دونوں میم ہیں الگ الگ اسٹائل سے لکھا جاتا ہے ان دونوں کو سمجھنا ہے ن ہ ا ی ب ت جو ہم نے اوپر پڑھ لیا ب وہی سیم ٹو سیم ب جب با پر زبر نہیں آتا تھا تو ہم اس کو پڑھتے تھے با لیکن اب اس کے اوپر زبر آیا تو اب اس کی پڑھنے کی اسٹائل اور وائس بدل جائے گی اس کو پڑھیں گے اب اس کی بات جو ہمیں پڑھنا ہے اگر آپ کو یہ چیز یاد ہو جاوے جو ہم نے اوپر سے لے کر یہاں تک پڑھائی ہے تو اس کے بات یہ چیز بھی یاد کر لیجئے بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل ہے آپ کو ہجے کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ہجے بھی دو چار لائن سیکھ لیں گے تو چلے گا لیکن اصل ہمیں ہجے قرآن پاک نہیں پڑھنا ہے ہم کو روانی سے پڑھنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہجے کر کے نہ پڑھے پڑھنے کا انداز کیسا رہے گا آپ دھیان سے سنیے جن حروف کو ہم نے اوپر پور پڑھا تھا اور جن کے نیچے ہم نے ڈوٹ لگایا تھا ان حروف کو ہمیں نیچے بھی پور پڑھنا ہے ایک انداز ہوتا ہجے کرنے کا اب جب با پڑھنے جاتا ہے بندہ تو رو کو بھول جاتا ہے اس لئے آسان طریقہ یہ ہے اس میں جو رو ہے اس کو پور پڑھا جائے گا تا رو جہاں پر تین حروفیں ہم کس طرح پڑھتے ہیں ہمارے ہجے کرنے کا طریقہ کیسا ہے دھیان سے سنیے وہ ز اب جب ز پڑھ لیا تو واپس دونوں کو ملا کر پڑھیں گے وہ ز پھر اس کے بعد نہ کھولیں گے نہ وہ ز نہ ہم آپ کو نیچے نشان کر کے بتا دیتے ہیں پہلے صرف واو پڑھیں گے وہ پھر اس کے بعد صرف ز پڑھیں گے پھر ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے پھر اس کے بعد ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے وہ ز وہ ز نہ وہ ز نہ اگر اس انداز سے آپ ہجے کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو کہیں بھی پریشانے نہیں ہوگی وہ رو وہ رو د وہ رو د رو کو پڑھیں گے ہجے اسی انداز سے کرنا ہے جس انداز سے ہم ہجے کرتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو ہم بار بار اس لئے کہتے ہیں کہ ہمارا اس کے بارے میں ایکسپریئنس ہے ہم بچوں کو پڑھا دے ہیں وہ ز وہ ز رو وہ ز رو رو کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے ز رو ز رو ع ز رو ع رو د رو د د رو ک ذ ک ذ ک رو ذ ک رو و ل ول د ول د عائن کو اچھی طرح ادا کرنا ہے ایک ہجے کرنے کا طریقہ کیسا ہے عائن زبر عاشین زبر ش عاشا رو جبر رو عاشا رو لیکن وہ ہجے آپ کو نہیں کرنا ہے آپ ہمارے پاس اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی انداز سے ہجے کرنا ہے جس انداز سے ہم کرتے ہیں عاشا عاشا رو عاشا رو رو کو پور پڑھنا ہے ع د عد ل عد ل ذرا بھی حروف کو کھیچنا نہیں ہے ہر بات کو دھیان سے پڑھنا ہے سو د سو د ق سو د ق اس میں ان دون حروف کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے رو ف رو ف ع رو ف ع رو کو بھی اچھی طرح پور پڑھنا ہے یہ آج کا سبق ہے اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے تب ہی آگے بڑھنا ہے جب تک یہ پہلی جڑ مضبوط نہ ہو جائے آپ کو جرہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا صرف اگر آپ آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بھی لے کر بیٹھیں گے ہم نے ڈسکرپشن کے اندر لنک ڈال دی ہے آپ جا کر مدنی کا ادھا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جرور سمجھ میں آئے گا اگر آپ جلدی جلدی آگے بڑھنے جائیں گے تو پھر آگے جا کر بہت زیادہ پریشانیاں ہوگی لہٰذا آپ اسی انداز سے پڑھیں جس انداز سے ہم آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کریں اپنے دو چار دوستوں کو اور اپنے گروپس میں بھی شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کے لئے شریک ہو جاوے اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا بس آج کے لئے اتنا ہی سبق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ